پیغام پاکستان ایک بہت خوبصورت مسودہ تھا میں کہوں گا فتوے کے ساتھ ساتھ مولانا صاحب اور اس وقت وہ آج کی بڑی ضرورت ہے اس وقت جب دوبارہ سے یہ دہشتگردی کے معاملات اور اس کو اسلام سے جڑنے کا عمل ہو رہا ہے تو کیا فرمائیں گے مولانا آیاز صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جناب پیغام پاکستان میرے خیال میں یہ قراردار پاکستان کے بعد ایک ایسا ڈاکومنٹ ہمارے پاس آیا ہے ایک قومی بیانیاں ہمارے پاس آیا ہے کہ جو کہ پاکستان کی اپنی نظریاتی حیثیت کو اور پاکستان کے موقف کو کھلے طور پر بیان کرتا ہے اور اس مسودے پر تقریباً تمام مکاتبی فکر کے جید علماء کرام نے اور سکولرز نے درستخد کیے ہیں تو اس پیغام پاکستان یہ ایک امن کا پیغام ہے اور پاکستان کے بیانیے کو واضح طور پر ظاہر کرتا ہے پوری دنیا کے سامنے تو پوری دنیا پاکستان پر اس وقت مختلف طریقوں سے الزامات لگا رہی ہے اور مختلف طریقوں سے اس کو دہشتگرد ریاست کے طور پر پیش کر رہی تھی تو یہ پیغام پاکستان اس کا بہترین جواب ہے اب اس کا مصبت استعمال کرنا چاہیے اس کو بقاعدہ طور پر اس کی اویرنس لوگوں کو دینی چاہیے یہ پیغام پاکستان ہے کیا اور ماشاءاللہ کافی اس پر کوششیں بھی ہوئی ہیں تو پیغام پاکستان کے خوبصورت پیغام کو ہمارے تمام تعلیمی اداروں میں ہماری گروکسی میں ہمارے مدارس میں جو مختلف طبقات ہیں مختلف لسانوں کے مختلف زبانوں کے لوگ ہیں ان تک یہ پیغام پہنچانا چاہیے کہ پاکستان ایک اسلامی جمہوری ریاست ہے اور پاکستان کے اندر کسی قسم کی کاروائی کرنا یہ اسلام کی روح سے بھی حرام ہے اور تمام علماء اس پر متفق ہو چکے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے اپنے اندرونی جو امن ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے اور اس پیغام کو پھر پروپگیٹ کرنا چاہیے اور اس کی اویرنس پوری دنیا میں پھیرانی چاہیے کہ اب پاکستان کا نام اس دستگردی سے ہٹا دیا جائے اس کو اس سے نہ جوڑا جائے صحیح اچھا لیکن جو لوگ جو ہیں وہ اسلام کے نام پر پورے دہشتگردی علماء کرام نے تو یہ دہشتگردی کو حرام قرار دیا اور اس کو جو لوگ جہاد کا نام دے رہے تھے اس کو بھی فساد قرار دیا آپ علماء کرام نے لیکن مولانا صاحب ایک چیز جو ہے وہ جو لوگ اس کو قرار دے رہے ہیں ریاست کے خلاف وہ برسرے پیکار ہیں تو ان کے حوالے سے اب کیا کہیں گا دیکھیں یہ تو اس میں واضح طور پر لکھا ہوگا ہے تمام علماء کرام کے اس پر دستخط موجود ہیں ایک پہلے پوائنٹ تو یہ ہے کہ اسلام کے اندر جو جہاد ہے وہ جہاد ریاست کے جھنڈے کے تلے ہی ہے تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جہاد اسلامی ریاست کے یعنی آزاد جہاد کو اسلام نے کبھی پروموٹ نہیں کیا اور اسلام نے کبھی اس کو ایکسپٹ نہیں کیا ہمیشہ جو آزاد جہاد ہے اس کو دوسرا رنگ دیا گیا اس کو بغاوت قرار دیا گیا ایک اسلامی ریاست کے خلاف اور یہ تو واضح طور پر ثابت ہو چکا علماء کرام کی طرف سے بھی دستخط بھی ہو چکے کہ اکسان ایک اسلامی ریاست ہے تو اس اسلامی ریاست کے خلاف بات کرنا اور اس بات کو جہاں جو بھی نام اس کو دے تو یہ جہاد میرے خیال میں نہیں سمجھا جائے گا اچھا ملہر سب یہ بھی ہم نے یہ دیکھا کہ اس پیغام پاکستان کے ساتھ اس چیز کو تھوڑا واضح کیجئے گا کہ جب دشمن ہے وہ پاکستان اور اسلام کا نام لے کر پاکستان کو ایک غیر اسلامی ریاست بھی قرار دیتے رہے اور اس طرح کہا کہ یہ جو ہے وہ کافرانہ طرز عمل پر چل رہا ہے اس لیے اس کے خلاف برسر پیکار ہونا ضروری ہے اس قسم کے فتوے بھی وہاں سے جاری ہوتے رہے جو دہشتگرد پاکستان کے خلاف مسلمانوں کے خلاف اور مساجد اور امام بارگاہوں پر بھی وہ حملے کرتے رہے تو اس قسم کا عمل کہ ایک مسلم ریاست کو کافرانہ ریاست کے طور پر کہنا مسلمانوں کی فوج کو کافروں کی فوج تک کا کہنا اس قسم کے رویوں کو کس طرح سے قلعہ کما کرنا ضروری دیکھیں ایک بنیادی بات تو یہ ہے اگر ایک شخصی طور پر دیکھ رہے ہیں اگر ایک شخص دعویٰ کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور لوگ اس کو کافر ثابت کرنے پر طلع ہوتے ہیں تو شریعت تو یہ کہتی ہے کہ اس شخص کا قول یہ قابل اعتبار ہے باقی جو اس پر دعویٰ کر رہے ہیں کفر کا وہ اس کو ثابت کر دے اور بہت سی ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ ہمارے ہاں حدود و غیر میں بھی جو المرء و یقضب اقرار ہی کہ بندے کے اقرار کی وجہ سے اس پر حکم لگایا جاتا ہے تو اسی طرح اگر ایک ریاست یہ دعویٰ کرتی ہے اس کا آئین آپ دیکھ لیں اس کے دستور آپ دیکھ لیں اگر وہ یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ یہ اسلامی جمہوری پاکستان ہے تو وہ سامنے بھی ہے مولانا صاحب کہ پاکستان کا جو دستور ہے وہ بھی اسلامی آئین ہی ہے بہت شکریہ مولانا ڈاکٹر عیاض صاحب اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے مولانا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے